آپ پڑھوں سے ارے رشتہ داروں سے لینا دینا نہیں بچا یار بھائی امیر بہن گریب بھائی امیر بھائی گریب how it is possible یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی پیسے والا دوسرا بھائی گریب یہ تو ڈھاسے نہیں بنا کے دیا تھا میرے نبی نے تمہیں خیر خواری کرنا چاہیے تمہیں جانا چاہیے تمہیں ملنا چاہیے حالات دیکھنا چاہیے وہ غریب ہے تمہیں شرم آنا چاہیے تم امیر ہو تمہارا بھائی گریب تمہارے رشتہ دار گریب تو کر کے رہے ہوتا ہوں تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس سماج میں اس معاشرے میں جس کے پاس پیسہ ہے سلاحیتیں معیشتیں اس پہ زیادہ ذمہ داری ہے لیکن ہم وہ حقہ دانی کر رہا ہے اچھا گھر بنا لوں انٹیریر کر لوں مہنگی کارے لیا لوں اور زیادہ انیج بنانا ہوتا ہر سال عمرے پہ چلا جاؤں یہ دین سمجھ رکھا ہم نے پچاس ہزار کا عمرہ دیڑھ لکھا کھانا کرتے ہیں آنے میں الگ کھانا جانے میں الگ کھانا ہار بھی پین لوں نارے اب کیا جنگ پہ ج جانے کیا کرنے جا رہا ہے عبادت کو تماشا بنا رکھا ہے اور کسی گریب کی چھک ٹپک رہی ہے راکھ میں سونے میں پانی بھر رہا ہے چدر اس کی بدلنے کے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس کسی کی بین بیٹیاں گھر میں ہیں ان کو عزت سے بھیدہ کر دو وہ نہیں کرو گے کسی بچوں کو پڑھاؤ گے نہیں کسی کو کاروبار نہیں ڈالو گے بس ہز عمرے کو اپنے وہ سمجھ رکھا ہے یہ سسطم بنا لیا تم نے پورا شکرہ بگڑاو ہے صاحب یہ یہ سماج کی سندچنا اسلام نے نہیں کری تھی یہ نہیں کری تھی جو ہم نے بنا دیئے کسی کتاب دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے مدد بھی کریں گے تو رمضان میں تاکہ ستر گناہ ملے چھت آج تبک رہی ہے پریشان آج ہے وہ ننگے آج ہے وہ بھوکے آج ہے پیسے چھ مہنے بعد دو گے یہ ہے آپ کا دینے کا طریقہ ستر گناہ میں کہتا ہوں وہ رب ہے رب تو اس کے بندے کو چھ مہینے پہلے دے دے تو ستر کے چکروں سات ہزار گناہ دے گا یہ سمجھو آپ ایک دوسرے پوچھتے نہیں ہو پڑوسی کس حال میں پیار محبت سے بات کرنا بند کر دی نہ خیریت لیتے نہ تبیت پوچھتے نہ آتے نہ جاتے کس کا بچہ کیا کر رہا ہے تمہارے محلوں میں مسلم بستیوں میں اتنا نشہ ہو رہا ہے کرائیم ہو رہا ہے بچیاں جو ہیں جین سٹی شٹ پہنکے اندر اوپر بھرکہ پہنکے جا رہی ہیں اور چورائوں پہ برکے گائے وہ جین سٹی شٹ میں گھوم رہی ہیں کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں کوئی کوئی سننے والے میں اپنے جیے جا یہ سندرستہ نہیں دی ہے اسلام میں یہ بڑا ایک مکمل مذہب ہے لیکن ہم ہو گئے دنیا دار ہاوی کر لی ہے دنیا نہ بچوں کی فکر وہ ٹی لی پہ کیا دیکھ رہا ہے وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے کوئی لینا ایک نہ دینا دو کیا کر رکھا یہ یہ ساری خرابیاں صدار نہ ہوں گی سب کو انڈیویجل محبت کرو ایک دوسروں سے ان کے لئے پیسہ دینے ہی ضروری نہیں ہوتا ہے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ یار اس سے بڑی ہمت طاقت نہیں ہے آدمی تو سب لڑ لیتا اپنی جنگ لیکن اس تانے بانے کو صدارو بہت ضروری ہے اپنی محلے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی لو کو کس حال میں ہے میرا بھائی مدد کرو کسی کو کام پر لگاؤ کسی کا کام جماؤ کسی کی بیٹی کو کچھ کرو یہ سب کرنا پڑے گا یہ اینارسیس یہ سب آتے جاتے رہیں گے ہماری زندگی ہمیں کیا موز سے ڈراتے ہو یار ہماری تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے یہ زندگی ہے کیا یہ کیا دنیا سراہ ہے آئے پچاس ساتھ سال کی تو بچی ہے تو بڑے نہیں دکھ رہا آج کل بچوں کو کھیل نہیں دیتے تھے چین سے اب کہاں بچے بہت مشکل سے یہ دکھے بزرگ بابا آج کل بچوں کی نہیں دیکھ رہا بھئے پچاس ساتھ سال میں آدمی کی فائل نیمٹ رہی ہے اتنی چھوٹی زندگی یا وہ نوہ علیہ السلام کے ٹائم میں بڑی عورت رو رہی تھی تو نوہ علیہ السلام نے مجھے کیوں رو رہی بولے میرا بیٹا مر گیا بولے عمر کیا تھی بولے چاڑھے چار سو سال تو نوہ علیہ السلام نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا جب پچاس ساٹھ سال 80 سال عمر رہا بھائے گی تو عورت نے کیا بولا وہ لوگ تو پیڑ پہ ہی زندگی گزار دیں گے تو واقعی یہ پانی کے بھولے جیسے زندگی ہم بڑے اس سے کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا میرے لیے دعا کرنا کیوں کریں یہی کام بچا ہے اب کام ایسے کر کے دعا دل سے نکلے یہ کرنا پڑے گا کہ بند کرنا یا کیا نا ڈائلیک باجی لیکن کام ایسے کرو اب کہ دل سے دعا نکلے ایسے کام کرو کہنا نہیں پا رہے کہ مجھے دعا کرو